سپریم کورٹ میں اسکر خان کیس کی سماد چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی اٹانی جنرل نے کہا کہ مہران بینک کمیشن کی رپورٹ بہت سے افسروں کے پاس موجود ہے اسے تصدیق کے لیے وزارت داخلہ کو بجوا دیا گیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ کی کسی فریق نے تردید نہیں کی اس لیے ایسے درست اور مصدقہ ہی سمجھا جائے گا اصد دررانی نے بتایا کہ 1975 میں بھٹو دور میں آئی ایس آئی کا سیاسی سیل ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے قائم ہوا چیف جسٹس افتخار محمد چودری نے کہا کہ ایسا نوٹیفکیشن ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا یہ جاننا ہوگا کہ رکوم کی تقسیم کیسے ہوئی حقائق کیا تھے پیسے کس نے لیے کس کو دیے گئے اور اس کے مقاصد کیا تھے جسٹس خلجی عارف حسین نے کہا کہ اصل سوال ہے کہ کیا انتخابات میں فوج یا اس کے زیلی ادارے کا کوئی کردار ہونا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ حبیب بینک اور مہران بینک کمیشن کی رپورٹس بہت اہم ہیں اگر یہ نہیں ملتی تو گنشدگی کا پرچہ درج کروایا جائے عدالت نے اس حوالے سے سیکٹری قانون کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت چار جون تک ملتوی کر دی